ماں صد کے آخر کار صدرہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ کاشی اس سے دور جاتا جا رہا ہے اور صدرہ اس کے قریب جانا چاہتی ہے جیسی ہی وہ یہ دیکھتی ہے مکان برائے فروک تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کاشی کہاں چلا گیا کاشی یہاں اپنے بھائی سے ملنے آ جاتا ہے ملنے کے آ جاتا ہے وہ مکان چھوڑ کے پھپو کے گھر ہی شیفٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ پھپو سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ اس سے بہت منع رہی تھی کہ ہماری طرف آجو یہی بات آکے جب صدرہ صوفیہ کو بتاتی ہے تو صوفیہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن ایسا ہے کاشی بھائی کیسے کر سکتے ہیں صوفیہ کہتی ہے کہ اس سے پتا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ بات صوفیہ اکثر سوچتی رہتی ہے کہ صدرہ مجھ سے اس طرح تنزیہ بات کیوں کرتی ہے اس کے چلے جانے کے فوراں بعد صدرہ صوفیہ اپنے بھائی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ صدرہ نے مجھ سے ایسے بات کی اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو تمہیں آخر سمجھ کیوں نہیں آتی دوستو دیکھنا اب یہ ہے کہ صدرہ صوفیہ اور کاشی کا مسئلہ کیا حل ہوگا یا نہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کاشی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ چاہے ماں پیروں کی جنت ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ نام کے آگے باپ کا نام کیوں لگتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ چھپ رہتی ہے کاشی کے دل میں تو اپنی ماں کی محبت کی جگہ نفرت بھرتی جا رہی ہے دانی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جب لوگ آنے لگتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ان کو میری بیٹی پسند تو آجے گی اس کا باپ کہتا ہے کہ پریشان مت ہو دانی انشاءاللہ انہیں ضرور پسند آجے گی کیا اب یہاں پہ دانی کی شادی ہو جائے گی ان کو سبسکرائب کریں ویڈیوز شیئر کریں لائک کریں کومنٹس کریں تینکیو